بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بنی مالک کی مشہور شاپ میں نے سنی ہے ویڈیو پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں اس چیز کی یعنی کہ محسوس کی مدینہ پہ بکھایا اور اس کے بعد جتا میں یہاں ایک اور جگہ پر کھایا اور بنی مالک میں ایک اور شاپ پر وہ بھی کافی مشہور تھی یہ ہے جی فول و تمیز عباس یہ ایک سعودی مطام ہے اور کل ان سے ناشتہ کیا تھا ہم نے وہ کیا تھا مصوب اور اس کا کیا بولتے ہیں اس کے گلابے کا تو دو پارسل یہ تھے کافی ٹیسٹی تھا میں نے ابھی آج یہ سوچا ہے کہ آج چلتا ہوں اور مصوب ان کا چک کرتا ہوں کیسا ہے تو مطام سعودی ہے کافی رش ہوتا ہے اور ان کی ورائٹی بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو برحال مصوب ان کا کیسا ہے آپ کو چک کرواتا ہوں لوکیشن بھی بتاتا ہوں یہی دوارن کو دیتی ہے راش ماشاء اللہ کافی ہوتا ہے ان کی دوکان میں تو راش وہ جیسا ہے میں نے آپ کو تاہیے ویسے کافی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیبل جھوڑ کر ملنا اچھا فکتورا میں نے دے دیا ان کو یہ ملے ہیں انیس ریال کا ایک بیس ریال کے بورے ایک ریال کم میں تو تمام طرف ریٹی ڈال لیا ہے اس میں جو بنایا کشکا اینڈ اصل بغیرہ تو آتا ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں مطام عباس ان کا فوڈ کافی مشہور ہے برہاں دیکھتے ہیں اگر آپ جدہ اچھا سعودیلیہ پہ ہر شہر میں ان کی شاپ ہے آپ کہیں سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی مسوب عباس عباس والوں کا اور ایک چیز ہے اس میں شہد شود ہر چیزوں ان لوگوں نے خوب ڈالنی ہوئی ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیر کروں گا کہ اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک بندے کے لیے ہے یہ انیس ریال والا دو بندے نہیں کھا سکتے ایک بندہ ہی کھا سکتا ہے وہ بھی ایزی طریقے سے کیونکہ یہ زیادہ نہیں ہے بلکل پورا سورا سا ہے یہ بریٹین کے اچھی ہے اس لیے بھی ریٹ زیادہ ہیں تو ریٹ زیادہ ہونے کے ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انیس ریال میں صرف یہ دیا ہے یہ بھی ایک چیز قابلے گوھر ہے جی انیس ریال میں کیسے باہر سے چودہ پندہ ریال میں ملتا ہے وہ ایک بندہ بھائی اگر فل ہو کر کھائے پھر بھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ابھی دیکھنے ہی یہ انیس ریال میں ایک بندہ ایزی کھا سکتا ہے